ہائی فرنڈز ویلکم ٹو آئی ٹی آئی گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آئی ٹی آئی اس ریلیٹیڈ ویڈیو ڈیلی کرنٹ ایف ایف ویکنسیس انفورمیشن جی کے سائنس اور کرنٹ ایف ایف کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بھی لائکن کے بٹن کو آن کیجئے لیکن میں جو بھی نیا ویڈیو بنا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھر آپ اسے دیکھیں یہ ویڈیو دوستو بہت ہی ضروری ہے رافل ویمان جو بھارت آئے ہے ان کے اوپر یہ ویڈیو ہے رافل ویمان سے سمبندی 20 قویسن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دوستو یا کسی بھی کامپیٹیٹیو ایک جام میں ضرور پوچھ جائیں گے یعنی آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے یہ سیسن کوئی جانگاری ملتی ہے تو اسے آپ لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو میں سیئر کیجئے چلیے سیسن کی اور چلتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے گا اور دوستو سے بھی کروائیے چلیے آج ہم پڑھیں گے سارے کوشن رافل لڑاکو ویمان پہلا کوشن ہے رافل لڑاکو ویمان کس دیش سے لیا گیا ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر فرانس کیا ہے اس کا رائٹ آنسر فرانس رافل لڑاکو ویمان لیا گیا ہے فرانس دیش سے اب بات کر لیتے ہیں فرانس کی فرانس کی راجدانی ہے پیریس اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے یورو فرانس کے راشت پتی ہے ایمینوال میکرون کون ہے ایمینوال میکرون اور یہاں ایک یوروپیہ دیش ہے چلیے نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے رافل کا دوسرا نام کیا ہے تو رافل کا دوسرا نام ہے اومنی رولے ویمان کیا ہے اومنی رولے ویمان اس کا دوسرا نام ہے نیشٹ کوشن ہے رافل کا فرانسیسی اچارن میں سابدی کرت کیا ہے تو اس کا فرانسیسی اچارن میں سابدی کرت ہے ہوا کا گہرہ اور ادھک آگ کی بھاؤنا میں یا اس کا فرانسیسی اچارن میں سابدی کرت ہوتا ہے ہوا کا گہرہ اور ادھک آگ میں کی بھاؤنا یا بھارت سے پہلے مصر کاہ اور اور قطر اور فرانس کی سینہ میں پہلے سے ہی ہے رافل یا ایسا لڑا کو ایمان ہے جو وائیو سینہ میں بھی کام کر سکتا ہے اور نو سینہ دونوں میں چلیے نیسٹ کو سنٹیور چلتے ہیں رافل کی اتپتی کس دیس میں ہوئی ہے تو رافل کی اتپتی ہوئی ہے فرانس میں کہاں پر فرانس میں یادی آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے گا اور دوستوں سے بھی سسکرائب جرور کروئیے اور کمنٹ کر کے جرور بتائے کہ آپ کو سیسن کیسا لگا ہے چلیے نیسٹ کوسن ہے رافل نے پراثم اڑان کب بھری تھی تو رافل نے پراثم اڑان بھری تھی چار جولائی انیس سو چھہہہ سی کو رافل ایٹ ڈیمو یعنی کہ رافل اے کا ڈیمو لیا گیا تھا چار جولائی انیس سو چھہہ سی کو اور انیس ماہ انیس سو انکیانوے کو رافل سی کی کا ڈیمو لیا گیا تھا اور یہاں اسے سینم میں پرارم کر دیا گیا تھا سن دو ہزار ایک سے کب سے دو ہزار ایک سے نیشٹ کوشن ہے رافل کا سرکچہ کبچ کسے کہا جاتا ہے تو رافل کا سرکچہ کبچ کہا جاتا ہے اسفیکٹرا کو یا اسفیکٹرا کیا ہے تو اسفیکٹرا یا رافل کا سرکچہ کبچ ہے اسفیکٹرا سترو کے راڈار کو جیم کرنے کا لیے سکچم ہوتا ہے اور اسی لیے رافل کا سترو کے راڈار میں دکھ نہیں پاتا ہے رافل سترو کے راڈار میں دکھائی نہیں دیتا ہے اسی کاران سے کیونکہ یہاں سامنے آلے جو سترو یہ دشمن ہوتا ہے اس کے راڈار کو جیم کر دیتا ہے اس کو جیم کرنے کی بھی چھمتا ہوتی ہے راڈار کا فلپوم ہوتا ہے ریڈیو اینڈ ڈیٹیکشن ریڈیو اینڈ ڈیٹیکشن اینڈ رینگنگ کیا ہوتا ہے اس کا فلپوم ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینگنگ اس کا فل فورم ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینگنگ اس کا فل فورم ہوتا ہے یا کسی بھی ایروپلین یا کسی بھی فائٹر جیٹ کی دیشا اور لوکیشن کا پتہ لگاتا ہے یہاں ریڈیو ویوز پر کام کرتا ہے ریڈیو ویوز چھوڑتا ہے اور ریسیو کرتا ہے اسی پر یہاں کام کرتا ہے ریڈار اور یہاں ہمیں ایروپلین اور فائٹر جیٹ کی لوکیشن اور ڈائریکشن یا دیشہ بتاتا ہے تو اسی کو سامنے والے ریڈار کو جام کرنے کی چھمتا رہتی ہے اس اسپیکٹرہ میں اور یہی جام کرنے کے قارن سامنے والا دشمن یا سترو ہمارے فائٹر جیٹ کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے تو اسی لئے رافیل کا سرکچہ کبچ کہا جاتا ہے اسپیکٹرہ کو اسپیکٹرہ کو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہے اسپیکٹرہ چلیے نیشٹ کوسن کیوں چلتے ہیں رافیل کس کمپنی نے بنایا ہے یہاں فرانس کی ڈازالٹ ایوییسن کمپنی نے اسے بنایا ہے کس نے ڈازالٹ ایوییسن کمپنی نے کمپنی کا نام کیا ہے ڈازالٹ ایوییسن ہے اور اس کمپنی کا مکھیالہ ہے کہاں پر فرانس کے پیریس میں اس کمپنی کا مکھیالہ ہے اور اس کے ستھاپنا کی گئی تھی سن 1939 میں کس کی ڈازالڈ ایویسن کمپنی کی اور اس کے سن ستھاپک ہیں مورسل ڈازالڈ کون ہے مورسل ڈازالڈ اس کے سن ستھاپک ہیں جدی آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے گا ایسے ٹرینڈنگ جی کے اور ویکنسس انفارمیشن اور آئی ٹی آئی کے ویڈیو پانے کے لیے چلیے نیشٹ کو سندگی اور چلتے ہیں بھارت نے فرانس کے کتنے رافیل لڑاکو ایمان خریدے ہیں تو بھارت نے ابھی فرانس کے پانچ لڑاکو ایمان خریدے ہیں ویسے تو بھارت نے 36 کا سمجھوتا کیا لیکن ابھی پانچ آئے ہیں 2021 کے اندر تک پورے 36 یعنی 36 رافیل لڑاکو ایمان آ جائیں گے چلیے نیشٹ کو سندگی رافیل لڑاکو ایمانوں نے فرانس سے بھارت تک آنے میں کتنی دوری تائے کی ہیں وہ انہوں نے سانت ہزار کلومیٹر کی دوری تائے کی ہے یا انہوں نے بیچ میں ایک جگہ سٹاپ بھی لیا تھا یو یہی کی راجدانی آبودھابی میں آبودھامی میں ون نائٹ کے لیے انہوں نے سٹاپ لیا تھا اور اس کے بعد میں فیریا امبالا ایئر بیس بھارت کے امبالا ایئر بیس پر لینڈنگ کی گئی تھی رافیل لڑاکو ایمان نے اور پوری دوری یعنی فرانس سے لے کر بھارت تک کی دوری کتنی تھی سات ہزار کلومیٹر کی دوری تائے کی ہیں چلیے نیشٹ کو سندھ دور چلتے ہیں رافیل لڑاکو ایمان نے کس ایئر بیس پر لینڈنگ کی ہے یہاں امبالا ایئر بیس پر لینڈنگ کی ہے رافیل لڑاکو ایمان نے اب یہی پر ایئر بیس پر کیوں لینڈنگ کرائی گئی ہے کیونکہ یہاں سے پاکستان اور چین کی بورڈر قریب یا پاس میں پڑتی ہے اسی لئے اسی ایئر بیس پر لینڈنگ کرائی گئی تاکہ آسانی سے ہم اس لڑاکو ایمان کو جلدی سے جلدی بھیج سکے یا کوئی بھی ایک سن لے سکے امبالا ایئر بیس ہریانہ میں کام پر ہے ہریانہ میں اور ہریانہ کی راجعہ نہیں ہے چنڈی گھر اور ہریانہ کے چیپ منیسٹر ہے منور لال کھٹر اور یہاں کے راجعہ پالے ستھے دیو نارائن آ رہے ہیں اور بھارت سن یودھ کے سمیے میں بھی امبالا ایئر بیس کی بہت ہی اچھی بھومی کا تھی اسی لئے اور ابھی بھی یہاں پر امبالا ایئر بیس رافیل لڑاکو ایمان کی لینڈنگ بھی امبالا ایئر بیس میں ہی کیے گئی ہے چلیے نیسٹ کوئسن کیور چلتے ہیں رافیل لڑاکو ایمان نے فرانس کے کس ایئر بیس سے بھارت کے لئے اڑان بھری تھی تو رافیل لڑاکو ایمان نے فرانس کے میریگ نیک ایئر بیس سے اڑان بھری تھی بھارت کے لئے تو اس کوئسن کا رائٹی انسر ہے اپسن نمبر سوری میریگ نیک ایئر بیس چلیے نیسٹ کوئسن کیور چلتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر جرور کیجئے نیسٹ کوئسن ہے نیسٹ کوئسن ہے رافیل لڑاکو ایمان لینے کیلئے بھارت کے کتنے czyli اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دس یعنی کی دس παیلیٹ رافیل لڑاکو ایمان لینے گئی تھی پانچ رافیل لڑاکو ایمان کو لانے کیلئے دس لوگ گئی تھی یعنی کی ایک رافل لڑاکو ایمان میں دو لوگ گئے تھے ایک لڑاکو ایمان کیلئے چلیے نیسٹ کوشن ہے کس کے نترتب میں رافل لڑاکو ایمانوں کو بھارت لائے گیا تھا تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر کیپٹن ہر کیرس سنگھ کیپٹن ہر کیرس سنگھ کے نترتب میں رافل لڑاکو ایمانوں کو بھارت لائے گیا ہے نیسٹ کوشن ہے بھارت کو ایک لڑاکو ایمان کی قیمت کتنی دینی پڑے گی اس کو سن کرائی ٹانسر ہے اپسن مر سولہ سو کروڑ روپے یعنی کی بھارت نے ایک رافیل لڑاکو ایمان کی سولہ سو کروڑ روپے قیمت دیئے کیونکہ یہاں کئی سنسر اور کئی چیزوں سے لیس ہے اور یہاں دوسمن دیش کے ایروپلین یا فائٹر جیٹ کے ریڈار کو بھی جام کر سکتا ایسی کئی اس میں خوبیاں ہیں اس کارن سے بھی یہاں اتنا مہنگا پڑا ہے اس کی ڈیل چل رہی تھی سن دو ہزار سات سے کب سے دو ہزار سات سے لیکن اس کی فائنل ڈیل ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں کب دو ہزار سولہ میں جب موڈی سرکار آئی تھی اور ابھی سن دو ہزار بیس میں پانچ لڑا کو ایمان آئے ہیں اور سن دو ہزار اکیس تک پورے تھرڈی سکس لڑا کو ایمان دینے کی گوشنہ کی ہے فرانس نے فرانس کی ڈیزولٹ ایویشن کمپنی چلی نیسٹ کورشن کیوں چلتے ہیں بھارت نے فرانس میں کتنے لڑا کو ایمان خریدنے کا سمجھوتا کیا تو اس کورشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نم رائٹ آنسر ہے اس کا 36 یعنی 36 لڑا کو ایمان خریدنے کی گوشنہ کی تھی بھارت اور فرانس نے فرانس سے کتنے 36 یعنی کی 36 چلی نیسٹ ہیں جب آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے سسکرائب جروع کیجئے گا اور دوستوں میں سیئر جروع کیجئے رافل لڑا کو ایمان 24 گھنٹے میں کتنے بار اوڑنے کی چھمتہ رکھتا ہے اس کورشن کا رائٹ آنسر ہے اپس نمبر رائٹ آنسر ہے پانچ بار یعنی کی رافل لڑا کو ایمان 24 گھنٹے میں پانچ بار اوڑنے کی چھمتہ رکھتا ہے اور جبکہ جو کئی سکھوئی اور میک ٹونٹی ون ٹونٹی نائن جو ہے وہ 24 گھنٹے میں تین بار ہی اوڑنے کی چھمتہ رکھتے ہیں 24 گھنٹے میں لیکن رافل پانچ بار اوڑنے کی چھمتہ رکھتا ہے نیسٹ ہے رافل کتنے انجن والا فائٹر جیٹ ہے یہاں دو انجن والا فائٹر جیٹ ہے اس کارن سے بھی یہاں کافی مہنگا پڑھائیں کی دو انجن والا فائٹر جیٹ ہے یہاں کتنے انجن والا دو انجن والا یہ سارے کوشن آپ رٹ لیجئے گا کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی اگزام میں جرور پوچھے جائیں گے اگر آپ کو سیسن اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے رافل ویمان کی بھار وہن چھمتہ کتنی ہے یعنی کہ یہاں اپنے ساتھ کتنے کلوگرام کے بھار وہن چھمتہ یعنی کہ یہاں اپنے ساتھ میں کتنا بم گولہ بارود یا ہتھیار لے جا سکتا ہے تو 9500 کلوگرام سے 24500 کلوگرام یہاں اپنے ساتھ میں بھار لے جا سکتا ہے یعنی یہاں کتنا گولہ بارود یا پھر ہتھیار لے جا سکتا ہے یہاں 9500 کلوگرام سے 24500 کلوگرام تک لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ رافل کی لمبائی اور اچائی کتنی ہے تو رافل کی لمبائی اور اچائی ہے رافل کی لمبائی ہے 15.27 میٹر اور اچائی ہے 5.3 میٹر کتنی لگ بگ سالے پندرہ میٹر اس کی لمبائی ہے اور 5.3 میٹر اس کی اچائی ہے چلیں نیسٹ کوئی چلتے ہیں جب آپ ہمارے چینل پر نائے ہو اسے سسکرائب جروع کیجئے اور دوستوں سے بھی کروائیے گا نیسٹ ہے رافل کی فیول کیپیسٹی کتنی ہے رافل کی فیول کیپیسٹی لگ بگ سترہ ہزار کلوگرام یعنی اس کی فیول کیپیسٹی ہے لگ بگ سترہ ہزار کلوگرام ہم اس میں فیول بھر سکتے ہیں فیول یعنی کی اسے چلانے کے لئے جو فیول لگتا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے تو اس کی کیپیسٹی ہے سترہ ہزار کلوگرام رافل ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فیٹ کی اچھائی تک اڑان بھر اور اس کا ائر میں ہی اس میں فیول بھرا جا سکتا ہے دوبارہ رافل کتنے کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے اڑ سکتا ہے 22 23 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے رافل اڑ سکتا ہے کتنا 22 23 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے میں نے آپ کو رافل سے سمبن دے 22 کس بتا آپ انہیں جرور یاد رکھ گا اور دوستوں میں شیئر کی جو بھی پڑھائی کر رہے یعنی کمپٹیشن کے تیاری کر رہے ان کے لئے یہاں بہت ضروری ہیں چلی یعنی آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو اسے سسکرائب کرنے کے بعد آئیکن بچے کے لئے بہت امپورٹنٹ سیسن ہے چلی تینک یو پوچنگ فارما ویڈیو ملتے سیسن ملتے